تو یہ ہے فریمز ویڈیو کی اپ ڈیٹ جس میں نئی لیوز آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ کٹنگ سرکسز ہے اور ہم نے ایک سوکتے ہوئے پلانٹ کو بچا لیا اور یہی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میری ویڈیو میں ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہے شروع سے آخر تک تاکہ آپ کو بھی پتا چلے اور لائک کی اور یہ ساری کٹنگ سرٹا دی ہم نے کٹ کے یہاں پہ جتنے بھی ہیں ان سب دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو یہ سویٹ پوٹیٹو ہے ایک پچھ رہا ہے یہ دیکھئے ہیلے فریمز میں روزی جعفری اور امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی گارڈنگ بھی اچھی چل رہی ہوگی اچھ اچھے پلانٹس لگا رہے ہوں گے فلاور کھیل رہے ہوں گے آپ کے گارڈن میں اور لیکن میرے گارڈن کے حالات کچھ اچھے نہیں ہے کیونکہ میں اکثر گھر سے باہر چلی گئی تو جس وجہ سے میرے پودے بلکل انہیل دی ہیں سوکھ بھی گئے ہیں بہت سارے اور یہاں پہ ہے سویٹ پٹیٹو وائن کا پلانٹ ہے جو میں آپ کو دکھانے کے لیے آئے ہوں آج اسی پہ ویڈیو ہے میری سوکھتے ہوئے اس طرح جیسے میرے پلانٹ دیکھ رہے ہیں سوکھتے ہوئے اس کو کیسے ہم واپس پھر بچائیں اس کو پھر سے مطلب اس کو ہیلڈی کریں تو اس کے لیے میں آپ کو ٹپس دوں گی اور اس ویڈیو میں آخر تک دیکھیں تو پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلانٹس بلکل سوک چکا ہے تو اسی سے ہمیں پھر دوسرا پلانٹ تیار کرنا ہے تو کرنا یہ ہے ہمیں کہ پہلے چیک کرنا ہے کہ اگر کوئی اس میں لٹی جو اس کی کوئی بھی جاندار بچی ہو جس میں تھوڑی جان ہو تو اسے ہی ہمیں سیف کرنا ہے تو جتنی بھی بیکار سوکھی نظر آ رہی ہیں ان سب کو پہلے ہٹانا ہے کاٹ کر تو یہاں پہ ہمیں ایک لٹی جو ہے وائن نظر آ رہی ہے جس میں مطلب جو ایک حد تک تھوڑی ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے تو یہ سب تو ساری بیکار ہو چکی ہیں سوک گئی ہیں بلکل بیکار ہو گئی ہیں تو انہیں تو ہمیں کاٹ کہٹا ہی دینا ہے بس ایک لٹی بچی ہوئی ہے جس سے ہمیں دوسرا پلانٹ تیار کرنا ہے تو ایسے حالت میں جب دیکھیں کہ پلانٹ سارا سوک رہا ہو تو اس کو کاٹ کر آپ پانی میں ڈالیں اس طرح یا پھر اس کو زمین میں بھی لگا سکتے ہیں جیسا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پانی میں رکھا ہے تو پانی میں بہت جلد اس کی روٹس آ جاتی ہیں دوسرے دن ہی نظر آنے لگتی ہیں شروع ہو جاتا ہے سپراؤٹ ہونے لگتا ہے اور یہ کوئی تین چار دن کی ہوگی تو کافی ہلدی روٹس نظر آ رہی ہیں اور پانی میں بھی لگ جاتی ہیں آسانی سے لیکن مٹی میں بھی آسانی سے لگ جاتی ہیں یہ پانی میں ہے اور پانی میں بہت جلد روٹ آتی ہیں اس میں تو بس اس طرح اس کو رکھنا ہے اور پھر اب وقت آ گیا ہے پلانٹنگ کرنے کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں بہت جاتا ہے اور پانی میں بہت جاتا ہے اور پانی میں بہت جلدی روٹس آتی ہیں تو اس لئے ہمیں اچھا سپورٹ دیکھ کر لگا دینا ہے اور اس طرح یہ سیو ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے اور میرا پلانٹ جیسے مرنے کے کاغار پر ہے اگر ہم دھیا نہیں دے تو کچھ دن میں یہ بھی سوک جائیں گی ختم ہو جائے گا پلانٹ تو یہاں پہ کچھ کٹنگ سامنے رکھا ہوا ہے پانی میں کافی جلدی روٹس آتی ہیں تو اس لئے ہمیں اچھا لگتا ہے پانی میں لگانا اور آپ بھی لگا کے دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ سپائیڈر پلانٹ ہے اور گلے داؤدی کا ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روٹس آ گئی ہیں نہیں نہیں اور اس طرح کیا اگر پرتیاں گلتی ہوئی نظر آئے تو اسے فوراں ہٹا دے کیونکہ خراب ہوگا دوسرا پلانٹ بھی اور فنگس بھی آنے کا چانس ہوتا ہے اور پانی تین چار دن ایک ہفتر پر چینج کرتے رہے ہیں تو دیکھیں اس میں بھی روٹس اچھی آ گئی ہیں یہ گلداؤدی کا ہے چھوٹا سا کٹنگ رکھا تھا تو اس میں بھی آ گئی ہیں اس کو پھر ہم لگا دیں گملے میں تو ایک نیا پلانٹ تیار ہو جائے گا کٹنگ سے یہاں پہ کلانچوے کا تھا لیکن یہ گل گئی ہے تھوڑا اور اس کے دوسرے بھی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ان میں بھی روٹس آ گئی ہیں میں ابھی دکھاؤں گے آپ کو پانی کم رکھنا ہے اتنا کم نہیں لیکن پانی تھوڑا کم رکھنا ہے یہاں پہ بھی سپائیڈر پلانٹ کے ہیں اور پرسلین کے ہیں اور گلداؤدی اور بھی کچھ پلانٹس ہیں کی کٹنگ رکھی ہوئی ہیں ہم نے یہاں پہ چھوٹا سا سنگونیم کا پلانٹ ہے یہ دورانتہ کا ہے یہ تو ابھی میں کٹ کرنے والی ہوں یہ دیکھیں چھوٹا سا میرا سنگونیم کا پلانٹ ہے جو سالوں سال سے چل رہا ہے اس پانی میں بہت اچھا سے چلتا ہے آپ بھی لگا کے دیکھیں یہ سب ہو گئی اور یہاں پہ بھی دیکھیں سب میں روٹس آ رہی ہیں بہت جلد آ جاتی ہیں اور پلانٹ لگانا بہت اچھا رہتا ہے اس طرح مٹی میں بھی آتی ہیں لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے اور جب بس پانی کا دھیان رکھیں کہ پانی کو چنچ کرتے رہے اور ہاں میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پلیز شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر میرے پیچ پہ ہیں یا انسٹاگرام پہ ہیں تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور جو میری آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور یہاں پہ ابھی کا موسم جو گارڈنگ کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو آپ سبھی گارڈنگ میں نئی نئی cuttings لگائیے اچھا چھے پلانٹس کی cuttings لگائیے اور اب تو سیڈلنگ کا بھی وقت آگیا ہے اگر آپ کے پاس بیج ہے تو لگائیے اور نہیں تو پھر خرید کے بھی لاکر لگا سکتے ہیں سبھی winter flower کے بھی ٹائم آنے والے ہیں مطلب کہ سپٹمبر کے لاسٹ تک یا پندرہ سپٹمبر کے بعد بھی آپ سیڈلنگ کر سکتے ہیں اور cutting تو آپ ابھی سے ہی لگائیں گلداؤدی کی اور بھی بہت سارے پلانٹس جو گرہل ہو گئے گرہل اس کے بہت سی اس طرح کی مطلب پلانٹس ہے اس طرح کے جو جن کی cutting لگا سکتے ہیں آپ تو ابھی کا موسم بہت اچھا ہے گارڈنگ کے لیے تو یہاں پہ میں دھیرے دھیرے کر کے سبھی cutting wines کو ہٹا رہی ہوں کاٹ کر اور جو نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک اچھی سی cut ڈالی نہیں رکھوں گی میں اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے sweet potato سوک گئے ہیں گل گئے ہیں اور ایسے ہی ایک بچ رہے ہیں اندر میں اور یہ ساری cuttings ہٹا دی ہم نے کٹ کے یہاں پہ جتنے بھی ہیں ان سب دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جو یہ sweet potato ہے ایک پچڑا ہے یہ دیکھئے تو انہی سے پھر میرا اس سے بھی دوسرا پلانٹس آ سکتا ہے ایک تو ہم نے cutting سے تیار کر لیا اور اس میں سے اگر دوسری ڈالی آ گئی تو وہ بھی چل پڑے گا ایک اور پلانٹ میرا رہے گا اور اگر یہ والا خراب ہو گیا پوٹ میں تو کوئی دیکھت نہیں ہم نے cutting سے ایک تیار کر لیا ہے تو اس طرح ہم اپنے پلانٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں اور سوکھتے ہوئے پلانٹ سے ایک نیا پلانٹ تیار بھی کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اپنے پودھے کو تو تھوڑا سا کیا رکھ کیجئے دھیان دیجئے اپنے پودھے پر اور اس طرح ہم اپنے پودھے کی حفاظت کریں اور اپنے گارڈن کو ہمیشہ اچھا ہیلدی رکھیں تو گائز یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانکس اور میری ویڈیو اچھی لگے تو تھوڑی سی بھی پسند آ جائے تو لائک کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں کوئی اچھی سی ٹاپک سے لے کر کسی اچھے پلانٹ کے ساتھ بائی ہیپی گارڈنگ